وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو یعنی اپنے گناہوں پر توبہ کرو تاکہ تم فلح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ اس کا مطلب ہے توبہ میں کامیابی ہے وہ کامیابی دنیا کے اندر بھی ہے جب ایک شخص تائیب ہو جاتا ہے اپنے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادات پر استقامت دیتا ہے گناہوں سے مزید نفرت پیدا ہوتی ہے پھر اچھی صحبتیں بھی اس کو مل جاتی ہیں جو پہلے کہتا ہے کہیں مجھے نیک تو نظر نہیں آرہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے جیسے کوئی چرسی موالی کسی دوسرے سیٹی کنٹری کے اندر جائے کوئی چرسی موالی ملی جاتے ہیں آپ اس میں ہمجنس ہمجنس کو پہچانے لیتا ہے دوبائی میں گیا تو میں نے کسے پوچھا پان ملتے ہیں انہوں نے کہا بہت ملتے ہیں مفتی صاحب چل کر دیکھیں ہم دکھاتے ہیں کا علاقہ اس میں تو سریان پان بکتا ہے تو یعنی جو چیز چاہیے ہوتی ہے کہیں نے کہیں مل جاتی ہے تو اسی طریقے سے جب آدمی نیکی کی طرف آتا ہے تو پہلے وہ دیکھتا ہے اسے کوئی ملتا ہی نہیں ہے بھئی پہلے آپ نیک نہیں تھے نیکوں کی صوبت میں نہیں تھے آپ نے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو ایسا تو نہیں کہ آپ چلیں تو کیاری گندہ سے ایک دمک نیک نکل آئے اور درخت کے پیچھے اپنا چہرہ کولگر دکھائے میں یہاں ہوں لیکن جب آپ نیک بن جاتے ہیں تو گناہگاروں سے ہٹتے ہیں اب اللہ تعالی رہنمائی فرماتا ہے اور نیکوں تک انسان پہنچ جاتا ہے تو ایک تو دنیا میں پھر یہ کامیابی کہ اس کو سکون ملتا ہے ذہن سکون شخصیت میں اللہ تعالی لور پیدا کرتا ہے چہرے پہ لور آتا ہے عبادات پر استقامت ہوتی ہے ہزار ہاں دنیاوی مسائل سے اللہ تعالی غیب سے احمدات کے ذریعے چھٹکارہ دلوا دیتا ہے اولاد نیک پر ازگار متقی ہوتی ہے گھر میں لڑائی جگڑا فتح فساد نہیں ہوتا سکون ہوتا ہے کیونکہ دین آپ نے گھر میں داخل کر لیا تو یہ دنیا میں ایک طرح بظاہر کامیابی اور پھر آخرت میں جیسی آپ کو موت آئے گی اور ہماری نگاہوں سے پڑھتے ہٹیں گے تو ملک الموت علیہ السلام بہت اچھی شکل میں تشریف لاتے ہیں روح کو بساوقات حدیث میں ایسا نکالا جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے آٹے میں سے بال نکالیں تو ایک تو بڑے آرام سے نکلتا ہے دوسرا اس بال پر آٹا چھپکا نہیں ہوتا ایک ہے نہیں کیونکہ وہ اتنا ملائم ہوتا ہے نا غد چھکنا ہوتا ہے پھر آٹا چھکنا آرام سے نکلاتا ہے بال تو یہ سرکار سمجھا رہے ایک ایسے روح نکالاتی ہے کہ نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ عذیت بالکل آرام سے پھر اس روح کو ساتھویں آسمان تک جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھویں آسمان تک ایک میراج کا منظر پیش کیا جاتا ہے نا گویا کہ اسی کا ایک حصہ ہے اس بندے کو دیا جاتا ہے کہ زمین سے آسمان تک فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوتے پہلے آسمان پر پہنچتا ہے پہلے آسمان والے پوچھتے ہیں کون آیا کہتے ہیں کہ فلاں کی روح ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے کہ اس کو عرش تک پہنچایا جائے تو وہ پھر ادھر والے چلے جاتے ہیں وہ لوگ ریسیف کر لیتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو آگے چھوڑتے ہیں وہ دوسرے آسمان تک چھوڑتے ہیں پھر دوسرے آسمان والوں کے حوالے کرتے ہیں ایسی عرشِ الہی تک روح جاتی ہے وہاں سجدہ ریز ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں خاص سجدہ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی شان کے لائف خطاب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے مجھے راضی کیا اب تو اپنی قبر میں جا اب برود قیمت کے لئے انعام ہے پھر اس کی روح کو واقعی سلٹایا جاتا ہے اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے تال حد نگاہ وسی کر دی جاتی ہے لیکن اگر آپ کو فرض کر لیں ایک ایسے قبرستان میں دفن کر دیا گورکر نے پرانی قبر کھو دی جس میں پہلی ستر بابا دفن ہے اکتر میں آپ آگئے لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ جم نگاہیں کھلیں گی سارے بابا لیٹے پڑھیں آپ نے کہا تم کہاں سے آگئے کمبکٹور ہونے کہا تم کہاں سے آگیا پہلی ستر کو بغدرے ہیں ہم لوگ تم احترمہ بھی آگیا ایسا نہیں ہوگا تاہد نگاہ وسی تاہد نگاہ مطلب جہاں تک آپ کی نگاہ جائے کہ قبر چھوڑی ہو جائے گی یعنی وہ قبریں برابر والی حصی اعتبار سے آپ کو محسوس تک نہیں ہوگی اور وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی پھر ایک اچھی شکل والا شخص آئے گا بڑا خوبصورت منکر نکیر کے سوالات کے جوابات پر بھی استقام ہوتا ہوگی پھر وہ خوبصورت شخص آئے گا بڑا ہی حسین جمیل اور ایسی خوشمویں نکل رہی ہوں گی کچھ انتہا نہیں تو انسان پوچھے گا تو کون ہے وہ کہے گا آپ جو مجھے پہچان ہے نہیں میں آپ کا نیک عمل ہوں اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں قیامت تک آپ کو انسیت فرام کرتا رہا ہوں آپ گویا کہ بور نہ ہوں کمپنی دے گا وہ کمپنی آپ کو اتنی زبردست قسم کی اور ایسی کمپنی نہیں ہوگی کہ دھوڑے دیر میں ہم دوستوں کے لیے چھے آر بزر میں گھر جا رہا ہوں وہ وہاں سے تو نکل بھی نہیں سکتے ہیں لیکن بوریت کو ہی نہیں بلکہ سکون اتمنان بعض روایات میں ہیں کہ فرشتہ سوال کے جواب میں کامیادی کے بات کہتے ہیں اب تو سو جا اس طرح جیسے دلہن شادی کی پہلی رات سوتی تو سکون سے سو جاتی ہے خوشی ہوتی ہے میری شادی ہو گئی اور دیگر چیز ایسا سو جاتا ہے اور فوراں قیامت قائم ہو جائے یعنی وقت پتہ ہی نہیں چلے گا وہ آنکھیں ملتا وہ اٹھے گا اور کہا جائے گا قیامت قائم ہو گیا گا بس اتنی سی دیر تو روایت میں اسے ایسے لگے گا جیسے زہر سے اثر کا وقت درمیان بس اتنا سوال اور پھر میدان معاشر میں جو اللہ عزت اور احترام دے گا ہم یہاں پہ دوستوں کے ساتھ گناہ کبیرہ کر کے ان کے درمیان کوئی مرکز نگاہ بننا چاہتے ہیں مرکز نگاہ دوست کہتے ہیں یا تو کہاں تھا یا تجھے تجھے تلاش کر رہے تیرے بھی غیر تو معافل میں مزہ نہیں آتا سنا کوئی گندی سی بات اور ہم ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے ان کے درمیان ایک نمائی حیثیت حاصل کرنے کے لیے ماذا اللہ سبح ماذا اللہ اپنے گھر کی بات بھی ان کو بتا رہے یہ کسی طریقہ سے بس یہ مجھ سے راضی رہیں ارے بھائی ان کو راضی کرنے کوئی فائد نہیں چرسی موالی بے نمازی شرابی جواری زانی کیا دیں گے یہ آپ کو اللہ کو راضی کریں تو میدان معاشر میں عزت اور احترام ہوگا اور پروڈکول کے ساتھ جنت میں داخلہ اور پھر جنت میں ہوریں اور غلمان اور ایسے ایسی نعمتیں کچھ انتہا نہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا اور عمل کتنا کرنا ہے تو اس لیے نیک بننے کی طرف آئیں ہم توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بہت کچھ حطا فرمائن اور واقعی حقیقی کامیابی ملے گی